اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور کیسے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے روزے میرے روزے تو بہت اچھا جا رہے ہیں حمدلیلہ موسم بہت اچھا تھا صبح جب سکول چھوڑنے کی تھی بچوں کو کچھ برادر لائے ہوئے تھے تو لیکن بارش کا کوئی مکان نہیں تھا لیکن اس کے بعد میں آکے سو گئی تھی جب سو کر اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا کہ اتنا پیارا رہا تھا بارش ہو رہی تھی اور آج تمپریچر بھی ہے نا وہ بلکل اچھا تھا نومل تمپریچر کا نہیں سردی تھی نہیں کرنی تھی تو اس طرح کے موسم میں بارشوں میں بہت اچھے لگتی ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت زبردست ڈائیٹ پروگرام جس کے ساتھ آپ کا جو ویٹ ہے رمضان شریف کے اندر ٹین کیجی پلکل آسانی کے ساتھ لوس ہو جائے گا تو پورا ویلوگ دیکھنا ہے فولی واج کرنا ہے سکپ نہیں کرنا کچھ بھی اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ڈروپس ہیں ان لڑکیوں کے لئے بھی ہیں سپیشلی جن کی ابھی تک ان کی مطابع کی وجہ سے شادی نہیں ہوئی ہے تو کیونکہ آج کل جو زمانہ ہے اس میں وہ بہت جو لڑکے ہیں نا اس چیز کو بڑا ہی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی لڑکی پتلی ہونی چاہیے لڑکی سمارٹ ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے سوشل میڈیا نہیں نا بس لڑکوں کا دماغ ہی خراب کیا ہوا ہے یہاں تک کہ جو لڑکیاں شادی شودہ ہیں نا اور اگر وہ بچے پیدا کرنے کے وعدہ سے موٹی ہو چکی ہیں اور یا کسی اور بزرے سے ان کا جو ہے نا وہ موٹاپا ہونکو چڑھ گیا یا ہرموز کی کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو ان کے خوان تو ان کے ہاتھوں کا پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ جی پتلی ہو جاؤ سمارٹ ہو جاؤ جاؤ پہلے کی جیسے ہو جاؤ یہ ہو جاؤ وہ جاؤ تو بس یہی آج کل جو ہے نا رجحان ہو آبا ہے سمارٹنس کا تو سب سے پہلے تو ہم لوگ چلتے ہیں کچن میں اور ریڈی کرتے ہیں افتار مینیو اور اس کے بعد ہم میں آپ کو بتاؤں گی اس ٹوائٹ پروگرام کے بارے میں تو یہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے میں پیزا ڈو بنانے لگی ہوں کیونکہ آج میرا ارادہ تھا مینی پیزا بنانے کے لیے اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ بچوں کا روزہ ہوتا ہے اور جب وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ان کے چھرے پر ایک سمائل آجاتی ہے اور اس کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوت جاتی اور میری ساری تھکاور دور ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے نا تین کپ لیے تھے کون فلور کے اس کے اندر میں نے ڈیٹھ چمچ ڈالا تھا ایسٹ کا اور ساتھ میں میں نے اس میں آدھا چمچ ڈالا تھا بیکنگ پورڈر کا اور میں نے اس میں آدھا چمچ ڈالا ہے چینی کا اور اس میں تھوڑا سا میں نے سالٹ ٹال ہے تو یہ تو سب ہو گئے نا اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئیل تقریباً دو چمچ کر لیں اور اس کے بعد اس میں آپ نے لوگ فارم وارٹر کے ساتھ اس کو گھونت لینا ہے اچھے سے کر کے نا اچھے سے کر کے تقریباً فائیو مینٹ لگتے ہیں اس کو گھوننے کے لیے تب ہی ایک اچھی سی جو ہے نا وہ دو تیار ہوتی ہے تو جی دو ہو گئی ریڈی پیزے کی اور اب میرے پاس یہاں پر چکن ہے ہم St 몇 کے بعد رگ چلے پاورڈ ڈالیں اوپ دور چلے پاورڈ ڈالیں izo 에س و Vijay پاورڈاز دابٹ اوپ desk کبھی اس کےUn Welt ریڈر پاورڈ ڈالیں یابنے میں اکنے میں اکنے اور از There is 1没 میرے پاورڈ رہو پاورڈ ڈالیں میں اس کے اندر سالٹ تیسٹ کے ساتھ سے وہ بھی میں چک کروں گی کہ کم زیادہ تو نہیں ہو گیا اور تھوڑا سا میں اس کے اندر آلیب آئی دال دیا تھوڑا سا اس کے اندر جائے گا وینیگر تھوڑا سا سویا ساس اب اس کو ملک میٹس کر لیں گے اگر یہ ساری چیزیں تھوڑا سا افتادی سے پہلے ریڈی کر کے لکھ دینا تو بڑا ہی سان ہو جاتا ہے سارا خوش کرنا تو یہاں پہ میرے چندر میں پیچھ کٹ لی ہیں اور ساتھ میں نے ریڈ آنین کاٹا ہے اور سوڑا سے میرے آلیب سا رکھیں ساتھ میں ٹاپنگ کے لیے پیزے کی تو بس یہ ساری پرپریشن میں پہلے کر رکھ رہی ہوں تاکہ مجھے نہ ہسانی ہو جائے بات میں بچہ بسکول سے آگیا اور اپنا مجھے ان میں وہ نہیں کرنے دینا بچہ سکول سے آگیا تھے اور انہوں نے اتنا شور کیا اور کچن میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے ویریفائی کر رہے تھے کہ میں کیا بنا رہی ہوں کیا ہم لوگ کھائیں گے افتادی میں تو پہلے میں وائس آور کر رہی تھی کیونکہ ساتھ فالے جو نیبرز ہمارے وہاں پہ بہت شور ہوتا ہے اور اب بچوں نے اتنا شور کیا پھر دوبارہ سے مجھے وائس آور کرنا پڑا ہے اچھا میں چانپے بنانے لگی تھی تو اس کے جو ہےنا میں آپ کو انگریڈینس دکھا دوں یہاں پر میں نے بلیک پیپر لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور چلی فلیکس ہیں آدھا چمچ ایک پورا بڑا چمچ جو ہے وہ ہے کارینڈر پاورڈر کا اس کے اندر ہے گرم مسالہ اور اس کے اندر ہے دار چینی اور اس کے علاوہ بڑی علائچی ہے اور نمک ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر تیز پات کے پتے میں نے ڈالے تھے اس کے اندر در کلیسنر کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس میں 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 ڈالوں گی ایک پیاز تو یہ سب کچھ آپ نے اس میں ڈال کے نا ڈرائی مسالے سارے ڈ اور پانی ڈال کے نا آپ نے اس کو پکانے کے لیے رکھتے ہیں اور اس میں نہیں ڈالنا آپ نے تو بس پانی ڈال کر اور کیونکہ چامپیں جونسی ہوتی وہ دیر لگاتی ہیں اگر ککر میں پکاؤ تو جلدی گل جاتی ہیں لیکن میں نے کھلے پتیلے میں پکایا تھا تو میں نے اس میں ڈالا ہے وہ پپیتہ پاورڈر تو پپیتہ پاورڈر سے کیا ہوتا ہے کہ جلدی بن جاتا ہے یہ نا اس کی بھی جو نا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے میں تو ایسے لیکھے آگے کیوں میرے جو سوسر ہے نا وہ اس کو ایسے ایسے کر کے چیک کرتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو جی ماشاءاللہ سے ریاد نکلایا الحمدلیلہ تو اب اس کا ہم بنائیں گے جوس ٹھیک ہے تو چلیں تو یہ میرے پاس سری تربوس ہے اور ساتھ میں نے تھوڑا سی نا مینٹ کے جو ہیں وہ پتے لے لیا اور میں سارے چلوں کو بلانٹر میں ڈال دوں گی ایک چی تربوس کافی زیادہ تھے تو وہ اس جگ میں پورا نہیں آرہا تھا تو میں نے پھر اس کو اس جگ میں بنایا اور بہت جلدی بن گیا تو پھر میں نے اس کو نکال لیا تھا ایک اور جگ میں جس میں جو سرونگ جگ تھا اس کے اندر اس کو نکال لیا تھا سارے کے سارے جوس کو اور یہ بہت اچھا بن گیا تھا ہر چیز جو ہے بھی اچھے طریقے سے بلانٹ ہو گئے تھی لیکن مجھے اس میں بیچ نظر آ رہے تھے اور میں نے سوچا کہ بیچ کو میں بعد میں نکال دیتا ہوں پھر میں نے اس کے اندر ڈالا آدھا ٹی سپون بلیک نمک کا کالا جو نمک ہوتا ہے اس کا اور اس میں تھوڑا سا سالڈ ڈالا تھا اور اس میں میں نے تھوڑا سی چینی اٹ کی تھی اور اس کے بعد میں نے سارے جو بیچ دینا ان کو میں نے اچھے طریقے سے ڈرین کر لیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بچے بلکل بھی نہیں پییں گے اگر ان کے موں میں ایک بیچ بھی آ گیا تو تو یہ جی سارا جو ہے نا جو اس نکال آیا تھا اور بڑا اچھے طریقے سے نا میں نے پھر اس کو سرف کر دیا تھا جگ کے اندر اور آئس جو تھی وہ میں نے چوچا تھا کہ بلکل ٹائم پر ڈالوں گی جس وقت افتاری کا ٹائم ہونے والا ہوگا تو پھر اس کے اندر ڈھے سارے آئس ٹال دوں گی تو ایک بہت ہی زیادہ ریفریشنگ قسم کا ناگ یہ جو ہے وہ جوس بن جاتا ہے آپ کے لئے ایک ڈرینٹ بن جاتا ہے زان شریف میں ہمیں کتنی زیادہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم روزہ کھولے نا تو ہمارے پاس سامنے بس کوئی ریفریشنگ قسم کا ڈرینٹ ہو لیکن آئل اس میں بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے تو بس اس کنڈیشن میں آکے میں نے اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لیا تھا اور بہت ہی زیادہ ریسٹی بنی تھی ہم نے اس کو کھایا تو سب کو بہت پسند آئی تھی اور جتنا بھی بچا با مسالہ تھا دیش کے اندر وہ میں نے نکال لیا تو اس کے اوپر سرف کر دیا تھا اور یہاں پہ سارا ایک کے ساتھ کچھ کر رہی ہیں اس کے اوپر پینٹ کر رہی ہیں کیونکہ دیاہن کے سکول میں ایکس کا ایسٹر ڈے کی وجہ سے در مہاریxide سے دیہر تھرکی 204 لیا کو پسند آئی تھی پسند آئی ہم نے کچھ بنانا تھا سارا یہاں پہ برگر ڈا رہی ہے اس کا تو یہ پکا ہے پہلے سے نا تو جی میں نے یہ جو چانپوں کے ساتھ یہاں پر بلے بنایا تھا بہت ہی زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اس کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر ہے تو میں نے اس وقت سے یہاں پر بارہ سے دکھانا جو ہے نا مناسب نہیں سمجھا تو یہ بہت ہی زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اور بلکل جو ہے نا یہ لائٹ سا ہوتا ہے بلکل تو اب جو ہے وہ ہم لوگ پیزا کی جو ہے وہ پریپریشن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہی جو چگن میں نے مینینیشن کر کے رکھی ہوئی تھی تو اب بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ ہو چکا ہوگا کیونکہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو جو ہے نا وداوٹ آئل اس کو رکھا پین میں اور اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد تھوڑی تیر کے بعد اس کا خود کا پانی نکلایا چگن کا اور اسی چگن کے پانی میں ہی جو ہے نا وہ سارا چگن کل گیا تھا تو میں نے یہاں پر آٹا نکالا جو کہ میں نے آیا تھا ہم نے پیزے کی دو تو بہت اچھی بنی وی تھی بڑی فلفی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سنا دوبارہ سے ایک دفعہ سوچا کہ گوند لوں اور ایک دفعہ پھر میں نے اس کو باہر نکالا اور ہاتھوں کے ساتھ اس کو میں نے اوپر نیچے کیا تو اس کے بعد دو جو ہے وہ میں نے نکال لی تھی اس کے میں نے تھری پوشنز کیے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی زیادہ پیزے بن گئے تھے بلکہ ایک جو ہے وہ بڑا پیزا بھی میں نے بنانا تھا لیکن میں نے سوچا تھا کہ سہلی کے وقت بناؤں گی تاکہ جو ہے بچے وہ سہلی کے وقت کھا لیں اس کو نا لیکن بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں وہ گھر کے بنے ہوئے پیزوں کو نا تو یہاں پر میں نے ایک بڑا سا جو ہے وہ پیزا بنا لیا تھا ایک روٹی بیل دی تھی اس کے بعد میں نے نا اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ مینی پیزا بنا لیا تھا میرے پاس برطن یہی والا تھا تو میرے پاس کیونکہ کوئی کٹر نہیں تھا گھر میں تو میں نے سوچا کہ چلو اسی کے ساتھ ہی نا میں گوڑشے بھی دینی ہے کسی بھی چیز کے ساتھ دے دو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بھی کپ یوز کر سکتے ہیں تو اچھا آپ جو یہ والی مینی پیزے نا تبوے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی ایک پیزا نا تو فیلال جو میں یہ والی پیزے بنا رہی ہوں یہ میں نے مائکروویر میں بنانے تو لیکن آپ کے سامنے جو ہے نا ایک چھوٹا سا ڈیمو دکھاؤں گی ضرور کہ اگر آپ دوے پر بنانا چاہیں تو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے لگایا تھا جی کیچپ اس کے اوپر میں نے رکھا چیکن کی پیسیز کو اور پھر میں نے اس کے اوپر جو دونوں کلرز کی شملہ ملچ ہیں وہ رکھی ہیں آنین رکھے تھے جیلو پینوز جو ہیں وہ میں نے آخر میں رکھے تھے جب میں نے چیز ڈال دی تھی اور اس کے علاوہ آلیفز بھی میں نے لاسٹ میں ہی رکھے تھے تاکہ ایک اچھی سی لوک آئے پیزے کی نا تو بہت ہی اچھے لگ رہی تھے شکل تو بہت اچھی لگ رہی تھی ہم سب گھر والوں کو جیلو پینوز بہت اچھے لگتے ہیں پیزاز کے اوپر جب ہم لوگ باہر سے بھی آرڈر کرتے ہیں نا تو ہم لوگ سپیشلی فون پر اس کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ جیلو پینوز وہ دھیر سرے آپ نے جال لیں تو یہ اس کا ایک بڑا ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور ماشاءاللہ جو پیزے تھے نا یہ ریڈی ہو گئے تھے بلکہ اس سے بھی کم ٹائم میں تو اس کے بعد میں نے جو ہے وہ بڑا پیزا جو ہے وہ ریڈی کیا پیس ایم ہی پروسیجر تھا میں نے پہلے جو ہے وہ کیچپ لگا دیا تھا پھر اس کے اوپر جو چکن کے پیسز تھے وہ لگا دیا اور جتنے بھی میرے پاس ریڈی جو کٹ کر رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیئے جالو پینوز تھے اور اس کے بعد جو اس پہ آلیوز تھے وہ ڈال دیئے تھے اور کچھ جالو پینوز میں نے اس کے اندر ڈالے تھے کچھ جالو پینوز میں نے اس کے اوپر ڈالے تھے کیونکہ یہ جو پیزا تھا یہ زیادہ سپیشل کیزم کا پیزا تھا اچھا یہ دیکھیں میں نے تبعے کے اوپر آپ کو بنا کر دکھایا ایک نا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس مائکروویف نہیں ہے تو تو ایک اوپر بھی آپ یہ میری پیزا بنا سکتے ہیں لیکن اس کو اوپر سے کور کر دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اور یہ بہت جلدی بنا تھا یہ مائکروویف سے بھی زیادہ جلدی بن گیا تھا اور جی الحمدللہ ٹیبل جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا تھا سارا کچھ اس کے اوپر آ گیا تھا اور افتاری کا جو ٹائم ہے وہ بلکل ہو گیا تھا تو جی ہم لوگ افتاری کرنے لگے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو کیونکہ جو موٹاپے ہے نا یہ ایک بماری تو ہے ہی اس کے علاوہ یہ آپ کا جو ہے نا پور اعتماد ہونے سے آپ کو روکتا ہے چاہے آپ مہنگی مہنگی کپڑے پہن لیں اچھے چیز جونری پہن لیں اچھے سالوں سے تیار ہو جائیں آپ جو مرضی کر لیں لیکن موٹاپے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ سب چیزیں جنسی ہیں نا آپ کو کونفیرنس آپ کا ختم کریں گی ٹھیک ہے اور آپ ڈلڈل نظر آوگے آپ لیزی نظر آوگے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کروں جو آپ کو رمضان میٹ 10 کےجی آپ کا جو ویٹ ہے وہ کم کر دے اس میں کم کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے گا انشاءاللہ تعالی اور یہ واقعی جو ہے نا ورک کرتا ہے تب ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو رمضان شریف میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے جو میں آپ کو آپ بھی بعد میں بتاؤں گی تو آپ جب یوز کریں گے تو آپ دیکھ لیے گا کہ ون منت کے اندر آپ کا جو ہے نا وہ 10 کےجی ویٹ لوز ہوگا تو یہ ہے جی سلیم فاسٹ راپس اور یہ وزن کم کرنے کے لیے پرفیکٹ ہے یقین کریں کہ اس میں خاص قسم کی انگیجنس ہیں جو آپ کی میٹابولیزم کو نا سپیڈ اپ کرتے ہیں اور اس کو ایکسیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ نا یہ ہماری جو بیلی فیٹ ہے نا اس کو بہت زیادہ سپیڈ سے برن کرتا ہے اس فیٹ کو اور ہماری کیلوریز کو بہت زیادہ برن کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو بھوک ہے نا اس کو کم کرتا ہے کیونکہ رمضان شیل میں اچھی بات ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں جو بھوک نہ لگے ہماری کریونگز کو کم کرتا ہے تو رمضان کے علاوہ بھی نورمل ڈیز میں ہمیں کریونگز بھی رہا ہوتی ہے ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کے علاوہ یہ جو ڈرابس ہیں اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ویگن ہے اور اس میں نیچرل انگیریڈینس ہیں سارے کے سارے تو اب بات آ جاتی ہے کہ اس کو لینا کیسے آپ نے تو استعمال سے پہلے آپ نے سب سے پہلے بوٹل کو اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے اور آپ نے 10 ڈرابس اپنی زبان کے نیچے رکھنے ہیں اور 10 سیکنڈز کے لیے اس کو ہولڈ رکھنا ہے اور لینا اب کب ہے یہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو اپنے دن میں دو دفعہ لینا ہے کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے یا کھانا کھانے کے 10 منٹ کے بعد تو صبح کو بھی اور شام کو بھی سیم اپنی یہی ویڑا پروٹیجر کرنا ہے تو جیسے اب سہری ہے تو سہری سے آپ نے 10 منٹ پہلے نا انڈرابس کو لے لینا ہے اور اس طرح افتاری کے 10 منٹ کے بعد آپ نے انڈرابس کو لے لینا ہے تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے یہ تو اب بات آ جاتی ہے کہ اس کو اپنے مگوانا کیسے ہے جو لوگ باہر کے کنٹریز میں رہتے ہیں ان کے لیے جو اس کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور پاکستان میں تو یہ آسانی سے مل جاتا ہے تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کے جو افیشل ویب سیٹ ہیں وہیں سے ہی مگوائیں کیونکہ جو افیشل ویب سیٹ ہوتی ہے وہ تو افیشل ہی ہوتی ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی پیٹ پروموشن نہیں ہے یہ میں نے خود ارزمایا ہے تو میں اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ بھی اس کو جو ہے نا لیں اسے بینیفیٹ حاصل ہو آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے نا بس جلدی سے اس کو مغواریں اور عید سے پہلے ہو جائیں سلیم سمارٹ اور رمضان شریف میں آپ ایک بہت بڑی چینجنگ دیکھیں گے آپ خود کے اندر انشاءالت اللہ تو جی آئی ہوپ کہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب لائک اور شیئر ملتے ہیں نیو ویلوگ میں نیو ٹاپک کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ